بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب جانتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ تقریباً سات آٹھ دفعہ آتھ ہو چکا ہے ڈیٹیں دی جاتی ہیں اور صرف کوشش یہ ہو رہی ہے کہ کسی طرح نمبر گزر جائے چاہے وہ حکومت کی جانب سے ہو یا کسی اور کی جانب سے ہو اب نجم سیٹھی ایک نئی چیز لے کر آئے ہیں اور آپ سب جانتے ہیں کہ نجم سیٹھی کن کی زبان بولتے ہیں کس کے کہنے پر یہ گفتگ ہوتی ہے اور یہ کیا معاملہ ہے نجم سیٹھی نے اس وقت عمران خان کے خلاف جو محاذ کھولا وہ سب کو پتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اسٹابلشمنٹ نے یعنی وہ ملٹری اسٹابلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں کہ ملٹری اسٹابلشمنٹ نے عمران خان کو کہا ہے جو آپ جانتے ہیں کہ حالیہ عمران خان نے ایک ایسی بات کہی جس نے پورے پاکستان میں کھلپلی مچا دی کہ پنجاب اور خیبر پختونخواہ آئی ایم ایف کے پروگرام سے الگ ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر ایک آڈیو کال لیگ کی گئی اور اس میں شوکر ترین پنجاب کے اور کے پی کے وزیر خزانہ کو ہدایت دے رہے تھے اس کا ایمپیکٹ زیرو بٹا زیرو ہوا اور وہ اڑ گئی ہوا میں اب اس صورتحال کے بعد سب کو کھلپلی مچی ہے کہ اگر یہ ایم ایف سے پیچھے ہٹے تو چائنہ پیسہ نہیں دے گا پھر چائنہ نکال لے گا یو ای سعودی عرب تو پاکستان کی حکومت چلنے ہی پائیں گی اور سب کا بیڑا گھرک ہو جائے گا یہ امران خان کا اثر میں ماسٹر کارڈ تھا لیکن اب نجم سیٹھی نے کہا ہے کہ اس صورتحال سے سب کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو گئیں جو امران خان نے یہ ماسٹر کارڈ دکھا ہے کوئی یہ بات نہیں کر رہا کہ شوکر ترین کی کال ریکارڈ کس نے کی تھی وٹس ایپ پر کون سی شخصیت ہے کون سا ادارہ ہے پاکستانی ہے بیرون ملک ہے کیونکہ وٹس ایپ کی کال ریکارڈ کرنے کا جو اختیار ہے وہ صرف وصرف اسرائیل کے بازہ بھی تک جو صورتحال تو کیا ان کی مدد لی گئی ہے نہیں اس بارے میں کوئی بات کرنے کو تیار نہیں نظم سیٹھی نے بات کی ہے کہ امران خان کو اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہے کہ جنوری میں شباز شریف کی حکومت ہم فارغ کر دیں گے یعنی آسان لفظوں میں سمجھ جائے کہ نظم سیٹھی کا کہنے کا مطلب ہے کہ شباز شریف کی حکومت کا تختہ اُلٹ دیا جائے گا یا وہ خود چلے جائیں گے ان کو کہہ دی جائے گا یا ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے یا معاملہ ہو جائے گا کہ ان کی حکومت نہیں رہ گی تو ہم آپ کو مارچ میں فریش الیکشن دے دیں گے نومبر والا معاملہ بھی تب تک گزر جائے گا سٹیبلیٹی آ جائے گی آپ نے بس دو کام کرنے کہ آپ سبر کر لیں ہم آپ کو گیرنٹی دیتے ہیں کہ مارچ میں الیکشن ہوں گے آپ اس کو ایکسپٹ کر لیں اور اس کے ساتھ ساتھ نجم سیٹی کے مطابق ہے عمران کھان کو کہا گیا ہے کہ آپ نے جو آئی ایم ایف والا ایشو ہے اس کو نہیں چھیڑنا یہ ڈیل کو بی ریل نہیں ہونے دینا ہم آپ کو ہر طرح کی گیرنٹی دینے کو تیار ہیں اب اس پر نجم سیٹی نے نہیں کہا غالباً اگر ان کی یہ بات ٹھیک ہے تو گیرنٹی ہو سکتی ہے کہ شباز شریف اعلان کر دے اگر کہ وہ جنوی میں حکومت توڑ دوں گا یا میں چلے جاؤں گا تو اس کے بعد الیکشن ہو جائیں گے فلا 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 اب دو چیزیں یہاں پر سمجھ لیجیے اگر یہ اتنی بڑی بات ہے تو پاکستان کے ادارے ڈی جی آئی ایس پی آر کو جو آئی ایس پی آر کے نمائندہ ہے فوج کے درجمان ہے آ کر یہ بات کرنی چاہیے کہ نجم سیٹی نے اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے تو کیا یہ بات غلط ہے ٹھیک ہے اور اگر ٹھیک ہے تو نجم سیٹی جیسے کوئی اختیارہ کے واقعی بات کرتے پھر ہے نمبر ٹو دوسری صورتحال یہ ہے کیا پاکستان کے اندر یہ کام کبھی ہو سکے گا کہ اصل میں جن کی حکومت ہے کہ وہی فیصلے کریں یعنی فیصلہ کوئی اور کرتا پھر ہے بقول نجم سیٹی کہ اسٹیبلشمنٹ فیصلے کرتی ہے کہ حکومت کس نے بنانی ہے شواشیر کو کہیں گے چلا جائے گا فلانا ہو جائے گا اب اگر یہ ساری صورتحال اور سنیریوں کو ہم صرف ایک سائٹ پر رکھتے ہیں تو نجم سیٹی کی اس بات کو بھی ذرا سمجھ رہے ہیں بڑی عجیب و غریب بات انہوں نے کہہ دی انہوں نے کہا کہ عمران خان کو جنرل باجوہ نے کہا تھا کیونکہ انہوں نے ایک پالسی بنائی تھی اور نجم سیٹی کے مطابق ہے جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ ہم نے اب یہ جو کشمیر میں جہاں چل رہا ہے اور یہ ساری چیزیں ختم کرنی ہے ہم نے تجارت کرنی ہے اور انہوں نے عمران خان کو کہا تھا کہ آپ نے یورپ اور امریکہ کے خلاف بات نہیں کرنی کیونکہ ہمارے ان کے ساتھ ٹریڈ ڈیلیشنز ہیں اور ہم نے ٹریڈ ڈیلیشنز انڈیا سے بھی بحال کرنے ہیں لہذا آپ نے ایسی کوئی بات نہیں کرنی اور عمران خان نے اس پر جو جنرل باجوہ کی پالسی تھی اس سے وہ الگ ہو گئے یہ نجم سیٹی کا کہنا ہے کہ آرمی چیف نے جو کہا عمران خان نے اس کے اپسٹ گئے اور اب صورتحال یہ ہے کہ ہم بھارت سے تجارت بھی کر رہے ہیں اب ہم امریکہ کے ساتھ بھی ہے فلانہ بھی ہے یعنی اس وقت آرمی چیف کی عمران خان نے بات نہیں کی اب وہ وزیراعظم نہیں رہے لہذا یہ ساری صورتحال ہے اب چلیے نجم سیٹی کی بات کو سمجھ لیتے ہیں عمران خان کو کسی صورت ریپ میں نہیں آنا چاہیے دیکھیں ستمبر ہے لاس مہینہ اگر یہاں پر کچھ نہیں ہوا تو پھر بھول جائیں پلان کیا ہے دیکھیں پلان یہ ہے کہ عمران خان کی جو پوپولارٹی ہے وہ ہے پی آپ ساتھ اٹھ بہینے بعد جائیں گے تو لوگوں کے اندر مایوسی ہوگی اور وہ جو جوش اس وقت ہے آپ اس کو سات بہینے نہیں کھینچ سکتے ذہن میں رکھئے گا عمران خان کبھی نہیں کھینچ پہ وہ تو جلسے کرے ایسے کہ کل الیکشن ہو جائے گا اور انہوں نے کروانے ہیں ان کے پاس آتھورٹی یہ ہے کہ وہ پنجاب سے بندے لے خبر پکتونخواہ سے لے چھوڑیے ساری باتوں وہ ابھی تک یہ صورتحال اگر کر لے کہ وہ آئی ایم ایف والے معاملے پر پیچھے ہٹ جائے تو ان کو مارچ کرنے کی ضرورت نہیں وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں لوگ مارچ کے لئے تیار ہوں اور وہ پیغام حکومت کو نہیں کسی اور کو دے رہے ہیں اور کس کو دے رہے ہیں سب کو پتائے تو اس پورے کھیل کے اندر سے لڑائی کا امکان یہ ہے امران خان بار بار کہہ رہے ہیں کہ میری جان کو خطرہ ہے مجھے مارنے کی تیاری ہو رہی ہے چار لوگ اس کے پیچھے ہیں بس وہ چار لوگ ہی بیٹھ کر سارا فیصلہ کرے اور کوئی نہیں ہے اور وہ بیٹھ کر اس سارے کا سارا معاملہ تیہ کرے ہیں کہ امران خان کو مارنا ہے اس کو جان سے اور یہ وہ جو بھی صورتحال ہے وہ آپ سب کے سامنے اب جو معاملہ سامنے آیا ہے وہ بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے کہ امران خان کو ٹراب کیا جا رہا ہے آپ بتا دیجئے اس وقت تک عوام کا جوش بھی ڈھنڈا ہو جاتا ہے چیزیں مزید خراب ہو جاتی ہیں اصل میں یہ جو کھیل ہے یہ لمبے ٹائم کیس کے بیچے نون لیگ نون لیگ کوئی چیز سمجھا رہی ہے جو ننجن سیٹی کہتے ہیں کہ ابھی کہا جارے اسٹرابیشن کی جانے سے دیکھیں سلاب آیا ہے اس صورتحال میں ہم کیسے الیکشن کروا سکتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سارے معاملات ہو سکتے ہیں کرپشن رکی ہے آپ بتا دیں کہا جاتا ہے امران خان جلسے جلوس کر رہے ہیں سلاب آیا ہے تو اس صورتحال میں کرپشن رک گئی ہے یعنی سارے عرصے میں یا امریکہ کی غلامی رک گئی ہے یا امریکہ سے پیسے لینا ہم نے بند کر دیئے ہیں یا اپنے ملک کے خلاف سادشیں ہم نے ختم کر دیئے ہیں کچھ نہیں ہوا تو امریکہ سے زیادہ پرے ہے وہ ہے نومبر کا اور وہاں پر ایک تائیناتی ہو جائے اور جو بھی ہونا ہے جو بھی صورتحال ہے نظم سیٹھی یہ کہہ رہے ہیں کہ نومبر کا معاملہ بھی حال ہو جائے اسی لیے کہا جا رہا ہے اب اس صورتحال میں کمال چیزیں ہو رہی ہیں اس ملک کے فیصلے جنرلسٹ آ کر کریں گے اور بتائیں گے کہ یہ ملٹری فیصلہ کر رہی ہے یا اسٹیبلشمنٹ فیصلہ کر رہی ہے نظم سیٹھی کے بقول اسٹیبلشمنٹ بیٹھ کر تیہ کر رہی ہے کہ ہم شہباز شریف کو کہہ دیں گے وہ چلا جائے گا یا ہم حالات ایسے پیدا کر دیں یعنی آپ اندازہ کر لیں اس ملک کے ساتھ ہو کہہ رہا ہے لوگ کہہ دیں جی ہم ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں بھئی ووٹ ڈالنے جا رہا ہے فیصلے کوئی اور کر رہا ہے اور کیا صورتحال ہے یہ سامنے آگیا امران خان کو کسی ٹرائپ میں نہیں آنا چاہیے کسی صورت آپ کو ستمبر سے آگے نہیں جانا چاہیے دیکھئے دو صورتحال یہ ہے کہ کبھی بھی ملک میں سٹیبلیٹی نہیں آ سکتی کبھی بھی سٹیبلیٹی نہیں آ سکتی انٹل آپ اس ملک میں پولٹیکل سٹیبلیٹی لے کر آپ پھر اکنومک سٹیبلیٹی آئے گی بے وکوف ہے یعنی آٹھ دو دس سال تک اس ملک میں انویسمنٹ نہ ہو ڈالر کا ریٹ آسمان پر چلے آئی ایم ایف کے پیسوں کے باو جو دیکھ رہی جو دو سو انیس ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے یہ ڈائی سو تک مزید جانا ہے پھر آپ کیا کریں گے کہ انویسٹر دارہ وہ کہہ رہا سٹیبلیٹی ہے نہیں عمران خان کیا چپ کر کے بیٹھ جائیں گے اس کے بعد عمران خان کی جان کو لگ سے خطرہ اور یہ سارے ٹراب اور پچھلی چھے یقین دہانی ہے یہ تماشا نہیں ہونے والا لہٰذا اس صورتحال میں عمران خان کسی صورت اس بات کو نہ تسلیم کرتے تصادم ہوتا ہے تو سری لنکا والا موڈل تیار ہے جو عمران خان کہہ رہے ہیں کہ سری لنکا موڈل تیار ہے وہ حال ہوگا یہ ہوگا یہ جو معاملہ ہو رہا اب آپ کے سامنے ہی ہے جو عمران خان کہہ دے ہیں کہ وہ کٹھ پتلی ہے وہ بھوٹ پالش کرتا ہے اب لجم سیٹی کہہ رہے گی اسٹابلیشمنٹ کہہ دے ہیں ہمارے ہاتھ میں چواشیف کی جان ہے ہم جب کہیں گے کہ وہ ستیفہ دے دے گا یعنی وہ جو عوام کے اپورٹ سے منتخب ہو کر آنا وہ عواملوں کو وہ سب ایک کہانی ہے حکومت کوئی اور کرتا ہے اور چلاتا کوئی اور ہے حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں